نمازکار میں ہوں سورب شربا ملکوں کے پرکشالی پاہفول دیشوں کے پریزیڈنز اور پرائی مینسٹرز کی ریٹنگ انٹرناشنل ایجنسیز اور انٹرناشنل میڈیا کے سربے نے تیہ کیے نریندر موڈی کو اس میں کتنے نمبر ملے موڈی نے کن ورلڈ لیڈرز کو پچھاڑا اس کی پوری ڈیٹیل اس ریپورٹ میں نریندر موڈی پر نیا سروی نیا انٹرناشنل پول نیا اوپینین پول کیا کہتا ہے موڈی کو اسٹینلیس سٹینلیس کیوں کہا جا رہا ہے موڈی کے لیے وائی موڈی سٹینڈ سٹال جیسی ہیڈلائنز کیوں بن رہی ہیں موڈی کو امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے دنیا کی بدلتی ویوستہ میں دوہزار اکیس میں بھارت کا پرچم کیسے لہرائے گا کہاں کہاں لہرائے گا اچانک اس کا وشلیشن ہونے لگا ہے موڈی نے بھارت کو لے کر دنیا کا نظریہ بدل دیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا یہ تال ٹھوک کر کہہ رہا ہے راہل جیسے موڈی کے ویروڈی لگاتار اٹلی میں بیٹھ کر ٹویٹر سے حملہ کرتے ہیں اور دلی میں کیمرے پر آ کر موڈی کو گھیرتے ہیں چائنہ بورڈر پہ بیٹھا ہے چائنہ نے ہندوستان کی ہزاروں کلومیٹر زمین چھین لی ہے پردھان منتری ان کے بال میں کیوں نہیں کہتے ہیں یہ آپ کس دیش کی بات کر رہے ہو یہ کونسی دیش کی بات کر رہے ہو دیموکریسی یہ مطلب کونسی دیش کی بات کر رہے ہو انڈیا کی بات کر رہے ہو انڈیا میں کوئی دیموکریسی نہیں ہے لیکن موڈی کے ویروڈیوں کو چھوڑ دیں اور نئے سال میں پردے کے پیچھے کی اصلی پکچر دیکھیں تو سب کچھ شیشے کی طرح ساف ہو جائے گا بہت لوگ کہتے ہیں کہ گھرے لو میڈیا میں موڈی کی اتنی آلوچنا نہیں ہوتی لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو موڈی کے کنٹرول میں نہیں ہے دوہزار بیس میں کئی نتاؤں انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹ پبلیسٹی بھی مگر موڈی کے لیے یہ شبد پریوک کیے گا انہیں پاپلر پاپلسٹ کہا گیا موڈی کو باشا آف انڈین پولیٹکس کا نام ملا یہاں تک کی چائنیز ناغریکوں کو بھی موڈی ہی پسند تھا یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ 130 کروڑ کی آبادی والے بھارت پر پوری دنیا کی نظر تھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اگر کورونا کو بھارت نہیں سمال پائے گا تو دنیا نہیں سملے گی بھارت نے کورونا کال میں فرنٹ سے لیڈ کیا اور یہ نتیجہ ہوا کہ 2021 آتے آتے موڈی کو سٹینلیس سٹیل کہا جانے لگا موڈی کے لیے وائی موڈی سٹینل سٹال جیسی سرخیاں چھپنے لگا موڈی کو لے کر دنیا کی سوچ کو آپ الگ الگ طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں پہلا سگنل ہے نمبر دوسرا سگنل ہے لوگ کیا کہتے ہیں تیسرا سگنل ہے دیٹا دیٹا کیا کہتا ہے آپ کو سب سے پہلے ایک دیٹا دکھاتے ہیں یہ دنیا کے تیرہ دیشوں کے راشترہ درچوں نیٹ اپروول ریٹنگ ہے اس میں بھارت کے پردھان منتری نارندر مودی ہے برازیل کے راشپتی جیر بول سنارو ہے اٹلی کے پردھان منتری گیو سپ پونتے ہیں بھٹن کے پردھان منتری بوریس جانسن ہے فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرون ہے جرمنی کی چانسلر انجلا مرکل ہے ساؤتھ کوریا کے راشپتی مون جے ان ہے آسٹریلیا کے پردھان منتری اسکوٹ موریسن ہے میکسیکو کے راشپتی اینڈرس مینویل لوپیز آورادور ہے اسپین کے پردھان منتری پیڈرو سانچیز ہے جیپان کے پردھان منتری یوشی ہیدے سوگا ہے گناڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹروڈو ہے اور امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ ہے یہ چارٹ دیکھنے کے بعد کسی کے بھی دماغ میں یہ بات آئے گی کہ پردھان منتری موڈی کا دنیا کے بارہ الگ الگ دیشوں کے راشپتی دھکشوں کے ساتھ انتر راشپتی ایجنسی کی ریٹنگ میں شامل ہونا کون سی نئی بات ہے اس سے پہلے بھی موڈی کا نام ایسے چارٹ میں شامل کیا جا چکا ہے مگر امریکہ کی سروے ریسرچ فارم مارننگ کنسلٹ کی تازہ اپرووال ریٹنگ چارٹ میں خبر موڈی کا موجود ہونا نہیں بلکہ انہیں اس ریٹنگ میں ملا نمبر ہے اس چارٹ میں الگ الگ رنگوں سے دنیا کے تیرہ دیشوں کے راشپتی دھکشوں کی اپرووال ریٹنگ دکھائی گئی ہے مگر گوڈ نیوز یہ ہے کہ پردھان منطری موڈی باقی 12 راشتہ دھکشوں کو پچھار کر دنیا کے نمبر ون لیڈر بن گئے نیلے رنگ میں موڈی کی ریٹنگ سب سے اوپر ہے اور کوئی بھی نیتا ان کے آس پاس نہیں دکھتے گا موڈی کی لوکپریتا والی ایسی ہیڈلائنز کا اصلی مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو دوسرے دیشوں کے راشپتی اور پردھان منطری کو ملے نمبرز دیکھنے ہوئے کافی کچھ کلیر ہو جائے گا موننگ کنسلٹ کی تازہ اپروول ریٹنگ کے مطابق ایک جنوری دوہزار بیس کو موڈی کی اوسط اپروول ریٹنگ 69 تھی جبکہ 22 دسمبر دوہزار بیس تک یہ آنکڑا پچپن تک پہنچ گیا یعنی نمبرز میں تھوڑی گراؤٹ ضرور درج ہوئی مگر موڈی کی لوکپریتا قائم رہی اسی پیمانے پر ایک جنوری دوہزار بیس کو میکسیکو کے راشپتی اینڈرس مینویل لوپیز عبرادور کو اکتالیس پوائنٹ ملے تھے جو 22 دسمبر دوہزار بیس آتے آتے 39 پوائنٹ پر جا گرے موڈی کی طلعہ میں یہ گراؤٹ کہیں زیادہ تھی برازیل کے راشپتی جیر بولسینارو کو شروعات میں سات کی اوسط اپروول ریٹنگ ملے جو 22 دسمبر آتے آتے مائنس 3 تک پہنچ گیا اٹلی کے پردھان منطری گیوسیپ کون تھے 39 سے 16 پر جا کھس گئے برٹنگ کے پردھان منطری بورس جانسن 3 سے مائنس 18 پوائنٹ پر جا پہنچے فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرو کی اوسط اپروول ریٹنگ مائنس 37 سے شروع ہوئی اور مائنس 25 پر ختم ہوئی جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکیل نے مائنس 13 سے شروعات کی اور 22 دسمبر آتے آتے کسی طرح 24 پوائنٹ حاصل کی ساؤتھ کوریا کے راشپتی مونجین 20 کے اوسط اسکور سے مائنس 2 پر جا پہنچے آسٹریلیا کے پردھان منطری سکوٹ موریسن نے مائنس 15 سے شروعات کی اور 27 کے اسکور پرند کیا اسپین کے پردھان منطری پیڈرو سانچیز کا اوپننگ اسکور تھا مائنس 6 اور کلوزنگ اسکور تھا مائنس 22 یعنی وہاں کی جنتا نے انہیں نکار ہی دیا جیپان کے پردھان منطری یوشی ہی دے سوگن 34 کے اسکور سے شروعات کی اور مائنس 23 پر ہوا خاتمہ کنیڈا کے پردھان منطری جسٹن ٹروڈو کا اوپننگ اسکور مائنس 9 تھا اور کلوزنگ اسکور تھا 11 جبکہ امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے مائنس 10 سے شروعات کی اور مائنس 15 پر ختم ہوا اس ریٹنگ سے صاف ہو چکا ہے کہ دنیا کے کئی دیشوں کی جنتا نے اپنے نیتاؤں کو سرے سے نکار دیا ایسے وارڈ لیڈرز کی ایک بڑی سنکھیا ہے جن کی اپروول ریٹنگ پچھلا سال ختم ہوتے ہوتے مائنس میں چلی گئے یعنی نیگٹیو مگر دیش کے بھیتر اور دیش کے باہر تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود موڈی نے جنتا کے بیچ اپنا بھروسہ قائم رکھا اور سال کے پہلے دن موڈی کی پہلی بات بھی وہی اشارہ کر رہی ہے آپ سبھی کو سبھی دیش باشیوں کو دوہزار اکیس کی بہت بہت شب کامنا ہے انیک انیک منگل کامنا ہے آج نئی ارجہ کے ساتھ نئے سنکلپوں کے ساتھ اور نئے سنکلپوں کو سدھ کرنے کے لیے تیج گتی سے آگے بڑھنے کا آج شبہرم ہے دیش کے بھیتر اور دیش کے باہر موڈی نے یہ بھروسہ ایسے ہی نہیں چیتا اس کا سب سے لیٹسٹ ایگزامپل دیکھئے بھارت کے پڑوسی دیش مالدیوز کو تدکال پرپاہ فی اس بی سی جی ویکسین کی ضرورت تھی جس کا ایک ڈوز بچوں کو جنگ کے سمیہ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ ٹیوبر کلوسیس کا خطرہ ڈلیا ہے بھارت نے نیبر ہوت فرسٹ فورین پولیسی کی دھن تدکال پرپاہف سے بی سی جی ویکسین کی چوبیس سو وائلز مالدیوز بھیج کر مشکل وقت میں اپنے پڑوسی کا ساتھ دیا مالدیوز جیسے دیشوں کو بھروسہ ہے کہ اگر ان کے ملک میں ٹی وی کا ٹی کا کم پڑ گیا تو بھارت ہی مدد کرے گا نیتی صاف ہے بھارت لڑاتا نہیں جان بچاتا ہے نیا سال موڈی کے لیے نئی اپورچنٹی لے کر آیا ہے دوہزار اکیس کے نیو ورڈ آرڈر میں انڈیا اہم رول پلے کرے گا موڈی کو مل رہی انٹرنیشنل ریٹنگز کا سیدھا فائدہ بھارت کو ہوگا اسے کچھ یوں سمجھئے موجودہ امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم کا ٹائم ختم ہو چکا ہے جو بائیڈن کا ٹائم شروع ہوا ہے ان کی اوپننگ بھی جنوری کے بعد ہوگا جیپین کے شنجوابے جا چکے ہیں وہاں نئی لیڈرشپ آئی ہے جیپین کے موجودہ پردھان منطری کی لوکبریتہ آبے جتی نہیں بوریس جانسن نئے سال میں بھی کرونا بریٹن کی ایکانومی کو اٹھانے اور بریکزٹ میں فسے ہوئے جرمنی کی چانسلر انجلہ مرکیل بھی ستمبر دوہزار اکیس میں چناف سے پہلے ریٹائرمنٹ لے سکتی پتن بھی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں چین کے راشپتیش پوری دنیا چین کو ویلن کی نظر سے دیکھ رہی ہے یعنی اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا نیتہ نہیں ہے جس کی ایمیج سب سے دمدار انتراشتی کوٹنیت میں بھارت سیریس پلیئر بن کر اُبھرا ہے اور موڈیس کے کھلاڑی نمبر ون نئے سال کا پہلا دن نیو انڈیا کے لیے اس لیے بھی خاص رہا کیونکہ ایک جنوری سے بھارت ایک بار پھر سنیوکت راشت سرکشا پریشت یعنی یو این ایسی کا اعصتھائی سدسی بن گا اور اگلے دو سال کی سدسیتہ بھارت کے لیے ایک بڑا موقع سابیت ہوگی بھارت کو اعصتھائی سدسیتہ ملنے سے سیما پار آتنکوات آتنکوات کو فنڈنگ منی لانڈرنگ اور کشمیر جیسے مددوں پر بھارت کی اچھتی پہلے سے زیادہ مجھنگ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھارت کی لیڈرشپ گمبیر دکھ رہی ہے مسئلہ نیپال میں سیاسی اٹھا پٹک ہوتی ہے تو بھارت اس کے آنترک ماملوں میں دخل اندازی نہیں کرتا اس کے اولٹ چین کے چانک کے کہے جانے والے کمیونسٹ پارٹی کے اوکمنتری گوو ییجو نے نیپال میں کئی دنوں سے ڈیرہ ڈال رکھا ہے مگر یہ موڈی کی چطرکوکنیتی کا اثر ہے کہ سیاسی سنکٹ کے بیچ نیپالی بیم کے خاص دود بھارت کی یاترہ پر آنے والے ہیں رہی بات دوسرے پڑوسی دیشوں کی تو پاکستان سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی موڈی کا موڈ نہیں ہے چین سے دشمنی ہو چکی ہے باتچیت کا آگلہ راؤنڈ ہوگا موڈی نے کہہ دیا ہے کہ پیچھے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اشارہ کلیر ہے چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں جب بھی جررت پڑی ہے بھارت نے دنیا کو دکھایا ہے کہ اس کے پاس طاقت بھی ہے اور صحیح جواب دینے کی راج نیتک اچھا شکتی بھی ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے ویر جمانوں کو دیش کی سیما کی سرکشہ کرنے سے نہ روک سکتا ہے نہ اب توک بھی سکتا ہے آج بھارت آتنکیوں کو آتنک کے آنکھاؤں کو گھر میں گز کر کے مارتا ہے آج دنیا یہ جان رہی ہے سمجھ رہی ہے کہ یہ دیش آج بھارت آج بھارت آج بھارت آج بھارت بھارت آج بھارت آج بھارت ایک الگ مارک اپنایا ہے ساتھیوں ہمارے ہاں ایسی کئی چیزیں ہیں جو پرکریہ میں بڑھلاو کیے بینا ایسے ہی نرنتر چلتی جاتی ہے چلتا ہے ہم نے اس کو بدلنے کی تھانی ہمارے دیش کو بہتر ٹیکنالوجی کیوں نہیں ملنی چاہیے موڈی سے پہلے اور بعد کے تحاس میں کیا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب بھارت میں ڈیلیوری سسٹم لیکیج پروف ہو گیا ہے اور شاید اسی لیے موڈی کو The Last Mile ڈیلیوری مین بھی کہتے ہیں سال کے پہلے ہی دن لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کے تحت شہروں میں رہنے والے غریب لوگوں کو گھر کی سوگات دینا اسی ڈیلیوری سسٹم کا نتیجہ ہے شہر میں رہنے والے غریب ہو یا پھر مدنبر کے ان سب سے اور ان سب کا ایک سب سے بڑا سپنا کیا ہوتا ہے ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے اپنا گھر کسی کو بھی پوچھے اس کے من میں ہوتا ہے بھائی یہ گھر بنا لے بچوں کو جنگی اچھی چلی جائے گی وہ گھر جس میں ان کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں سکھ دکھ جڑے ہوتے ہیں بچوں کی پربریش جڑی ہوتی ہیں مشکل کے سبائیں ایک گارانٹی بھی جڑی ہوتی ہیں کہ چلو کچھ نہیں ہے تو یہ اپنا گھر تو ہی ہے ہاؤسنگ فور آل یعنی سب کے لیے گھر اس لکش کی پرابتی کے لیے جو چوت طرفہ کام کیا جا رہا ہے وہ کروڑوں گریبوں اور مدنبرگ پریواروں کے جیون میں بڑے پریبرتن لہ رہا ہے یہ گھر گریبوں کے آتنویسواس کو بڑھا رہے ہیں یہ گھر دیش کے یوہوں کے سامرسہ کو بڑھا رہے ہیں ان گھروں کی چابی سے کئی دوار ایک ساتھ کھل رہے ہیں جب کسی کو گھر کی چابی ملتی ہے نا تب ایک دروازہ یا چار دیوار اتنا تک نہیں ہوتا ہے جب گھر کی چابی ہاتھ آتی ہے تو ایک سممان پرون جیون کا دوار کھل جاتا ہے ایک سرکشید بھویشہ کا دوار کھلتا ہے پانچ پچیس لوگوں بیچ میں سماج میں گیاتی میں برادری میں ایک نئی پہچان کا دوار کھل جاتا ہے ایک سممان کا بھاور لوٹ آتا ہے آت میں بشوانت پنپتا ہے یہ چابی لوگوں کے وکاس کا ان کی پرگتی کا دوار بھی کھول رہی ہے موڈی پر لوگوں کا یہی بھروساش توشل میڈیا کی دنیا میں بھی ان کی لوکپریتہ بہاتا ہے مسلن ٹویٹر پر سکریتہ کو لے کر پچھلے سال کے انت میں ایک ریپورٹ جاری ہوئی تھی اور اس کی پولٹکس کٹیگری میں موڈی ایک بار پھر ٹاپ پر تھے بردھان منتری موڈی کو سب سے زیادہ 76,65,679 ٹویٹر انگیجمنٹ ملے تھے جبکہ ٹویٹر انگیجمنٹ کی کٹیگری میں راحل گاندی کو صرف 35 لاکھ انگیجمنٹ ملے اور وہ چوتھے ستھان پر رہے ٹویٹر پر موڈی کے فالوورز کی سنکھیا 64.5 ملین یعنی 6 کروڑ 50 لاکھ پار کر گئی ایک اور ریپورٹ کے مطابق اگست سے اکٹوبر 2020 کے دوران ٹویٹر گوگل سرچ اور یوٹیوب جیسے منچوں پر سروادک ٹرینڈ پردھان منتری موڈی سے جڑے رہے گوگل پلے سٹور سے ناریندر موڈی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے والوں کی سنکھیا ایک کروڑ سے زیادہ ہے پوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹرگرام پر پردھان منتری موڈی پچاس بلین سے ادھک فالوورز کے ساتھ انسٹرگرام پر سب سے لوگ پریو ویشوک میتا ہیں موڈی کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز کی سنکھیا 80 لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے پچھلے سال کورونا کال میں دنیا نے موڈی کے کام کی تاریخ کی مگر نئے سال میں موڈی کی سب سے بڑی چنوٹی ہے ہر ایک ہندوستانی تک ویکسین پہنچانا دنیا ٹٹکی لگائے دیکھ رہی ہے دنیا کو پتا ہے وائی انڈیا کا زمان آ گیا بھارت کو لے کر دنیا اب یہی سوچتی ہے وائی نوٹ انڈیا ہماری یہاں جو پرستیتیاں تھی اس کے بات کہا جانے لگا تھا وائی انڈیا اب جو ریفارمز دیش میں ہوئے ہیں ان کا جو پرہاو دکھا ہے اس کے بات کہا جا رہا ہے وائی نوٹ انڈیا آپ کے پاس بیڑیاں نہیں آسمان چھونے کی پوری آجادی ہے اور آپ کو اس کا پورا لاب اٹھانا ہے اب آنے والے برسوں میں آتما نربھر بھارت کے لیے آپ کو پوری طاقت لگا دینی چاہیے چیلنجیز بھی آئیں گے اور انیک نئے سرل سولیوشنز بھی آئیں گے اور اس لیے آج وہ سمجھ ہے جب ہمیں پلان بھی کرنا ہے اور ایکٹ بھی کرنا ہے آنے والے ستتائی سال بھارت کے گلوبل رول کو ہی تائے کرنے والے اتنا نہیں ہیں بلکہ یہ ہم بھارتیوں کے ڈریمز اور ڈیڈیکیشن دونوں کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں بھارت کی سفلتہ کو لے کر آج دنیا میں جتنی پوزیڈیوٹی ہے شاید اتنی پہلے کبھی نہیں رہی اب آگے بھڑھنے کے لیے بھارت نئے راستے بنا رہا ہے نئی ارجہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے موڈی نے اشارہ دے دیا ہے دوہزار اکیس اور آنے والے کئی سال بھارت کے ہوں گے ٹارگٹ سٹ ہے پلان ریڈی ہے بھارت کرونا کو بھی ہرائے گا اور کوٹنیت میں نیا ورڈ آرڈر بھی سٹ کرے گا اور پھر اس کے بعد کی انتراشتری سرخیاں بھی آپ کے سامنے ہوں گے موڈی نے اپنی آواز میں خود کی لکھی قویتہ کے ذریعے دیش اور دنیا سے کہہ دیا ابھی تو سورج اگا ہے روشنی کا سنکر پھنے ابھی تو سورج اگا ہے چلتا اور چلاتا ابھی تو سورج اگا ہے ابھی تو سورج اگا ہے ابھی تو سورج اگا ہے اب بات کی ہو گیا عادتنات کی جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے اچانک ایک بڑی بات گئی اتر پردیش کی مکہ منتری نے اپنی زندگی کے سب سے ایموشنل مومنٹ کے بارے میں بتایا دوہزار بیس نے ان کا کتنا بڑا امتحان لیا اس کا خلاصہ کیا ایسا بہت کام ہوتا ہے کہ یوگی ایسی باتیں کریں یوگی آدھتنات اپنے ایموشنز کو کیمرے پر دکھانے کیلئے نہیں جانے جاتے سی ایم ہاؤس اور سی ایم آفس میں یوگی کے کچھ پل کیمرے پر ریکارڈ ہوئے ہیں ان پروں کو گوھر سے دیکھنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ یوگی کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ کتنا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور کہاں کتنا وقت دیتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ یوگی نے آج جو کہا وہ کتنا صحیح ہے پانچ کالی داس مارگ لکھن مکھی منتری مہنط یوگی آدیتنات کا آدھکارک نیواز ہاں بولیے ہاٹ لائن آن ہوئی ایوڈیا پرتابگڑ آجمگڑ گورکپور رائے بریلی کشینگر اور جون پور کے ڈی ام سی ایم یوگی آدیتنات کے ساتھ کنیکٹ ہوئے یوگی کے سامنے والی سکرین پر ڈی ام کے ساتھ اور بھی کئی لوگ دکھ رہے ہیں کالی داس مارگ پر سی ام ہاؤس ہو یا لوگ گھون میں سی ام آفیس ایسی پبلک میٹنگ روزانہ کی بات ہے یہاں میٹنگ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ یہ جاننا ہے کہ مکھی منتری ان پبلک میٹنگز میں باتیں کیا کرتے ہیں یوپی کے لوگ یوگی سے کیا پوچھتے ہیں اور سی ام ان کے سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں یوگی کا کومن مین سے کتنا کنیکٹ ہے کتنا ڈسکنیکٹ ہے چلیئے گورکپور کے اچھائبر کے ساتھ سی ام یوگی کی بات جیت کی جھلک دیکھتے ہیں مکان ملنا ہے نا آپ کو تو یہ جو پیسہ ملے گا یہ پیسہ مکان پہ ہی کھر لگائیں گے کہ ادھر ادھر خرچ کر دیں گے کسی اور کار میں اور راسنکار ہوگا ہے ٹھیک ہے بہت سندھر دیکھو اچھی سرکار ہوتی ہے تو ساری سویدھا مل جاتی ہے اور یہ سواستے والا کار ہے یا نہیں ہے سواستے کا بیمہ جو آیشمان بھارت والا گورڈن کار یہ کیوں نہیں بنوایا یہ بھی بنوا دو یہ فری میں بن جائے گا پانچ لاکھ کا سواستے آپ کو بیمہ یعنی سواستے کی سویدھا پانچ لاکھ تک کی فری میں ملے گی وہاں پہ ادھر کاری ہیں جلادکاری اور سیڈیو دونوں ہیں ان دونوں ادھر کاریوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سبھی جتنے لا بھارتی ہیں سبھی لوگوں کا بنوائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبھا چار رائے بریلی کے انشو دیوی کے ساتھ یوگی کے سمواد کا دوسرا سیمپل دیکھتے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ یوگی جنتا کی ذکر میں کتنی دور تک جاتے ہیں اب نیا مکان ملا ہے تو اس کو جو پینسہ ملا ہے اس پینسے کو آپ اپنے گھر پہ اپنے مکان بنانے میں ایک لگائیں گے نا ٹھیک ہے بچے کتنے ہیں سارے ایک بچہ ہیں اسکول پڑھا رہے ہیں اس کو کی چھوٹا ہے بھی نہیں سار پانچ مہینے کا ٹھیک ہے بہت سندر چلیے آپ اس کو جو ہے اپنے مکان پہ جو پینسہ آپ کے لئے دیا جا رہا ہے اس پورے پینسے کو مکان پہ ہی خرچ کرنا آہم جی سار ٹھیک ہے اور کوئی بات کوئی سب اور کیا کہا سوپتہ مل رہی ہے آپ کو جی سر سب سوپتہ اچھا ہے راسن راسن کارڈ مل لائے کی نہیں ملائے کی نہیں ملائے جی سار ملتا ہے رسوہ اکیس کا سلیندر ملائے کی نہیں ملائے تو رسویک ایس کا سلنڈر کے لیے میں ٹی ایم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رسویک ایس کا سلنڈر بھی تلائیں گے آپ کو ٹھیک ہے کسی مکہ منتری کے لیے سرکاری پیسے کا آبنٹن سب سے آسان کام ہے لیکن سرکاری یوجنا کو اندر تک سمجھنا ایک ایک لا بھارتی سے جڑنا ہر ایک اینگل سے ریپورٹ لینا ایسا پکا کام یوگی آدھتنات ہی کر رہے ہیں یوگی کے سامنے سرکاری فائل بھی رکھی ہے بیچ بیچ میں وہ فائل پلٹ کر دیکھتے سکرین پر دکھ رہے ویکتی اور فائل میں لگی پوٹو کا ملان کرتے لیکن آکھ مود کر اس پر بھروسہ نہیں کرتے سی ایم یوگی فیلڈ ریپورٹ لے کر افسروں کی غلطیاں پکڑتے اور لوز سکرو کو ٹائٹ کر دیتے جنسنکھیا نینتران قانون کے بارے میں یوگی آدھتنات کیا سوچتے مکہ منتری بننے کے بعد یوگی اس پر کچھ نہیں بولتے اس بارے میں کوئی ان سے ڈائریکٹ کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا لیکن پبلک میٹنگ میں پرتابگڑھ کے ترمینی نے ان سے یہی سوال پوچھ لیا دیکھئے یوگی کے ساتھ کیسے بات شروع ہوئی پرسنل کام پر اور پہنچ گئی نیشنل ایشو پر اور سر ایک بات اور تو سر ایک تھوڑا مہارک پرسنل سر بلیسر میں نہیں ہے تھوڑا سر پورے دیس اور پردیس کی بات ہے تو سر میں چاہو گا آپ اپنے رہت میں ہوئے آپ رہن رہے ہیں ابھی دو جاربائیس تر اور آسان یمین ہے کہ آپ کبھی سمیت ہی رہیں گے تو سر ایک جنسنکھیا نینترک سر کارم ناپا سر آپ کی سادھی ہو گئی دو بچے ہیں دو پتر ہیں آپ کے اچھا ہے آپ نے اچھا سوچاؤ دیا ہے اچھا سوچاؤ دیا ہے اور اس پہ ضرور بات پیچار کریں گے آپ کی علام سر کوئی کرے گا آپ چنتہ مت کریے آپ سب چیز دیس کے حط میں جو ہوگا دیس کے اندر پردھان منتری جی کے نترتوں میں دیس اس پرکار کے کارکرم اور اس پرکار کے یوچناوں کو بہت تیجی کے ساتھ لاغو کرنا ٹھیک ہے یوگی آدھت تینات کی چھوی ایک سخت سی ایم کی ہے لیکن یہ سختی پبلک کے لیے نہیں سسٹم کے لیے ہے بولن شہر میں سامدائک شوچالے کی دیکھ رہے کرنے والی ارونہ کے ساتھ سی ایم کی بات سنیں گے تب ہی یوگی کی شخصیت کے اس پہلو کو سمجھ پائیں گے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کا سین سے بھی سمو کیا کر رہا ہے جی سوچالے بھی آیا آپ نے ہم کو چلانے کے لیے ہاں سہم اچھی طرح سے چلانے وہ ساف سفائی رہتی ہے نا وہاں پہ سوامدائک شوچالے میں جی ساف سفائی کر رہے ہیں پینسہ آپ کو ہر مہنے ملنا ہے پینسے ملنے میں کوئی دکت تو نہیں ہے نہیں اور سندر اور کسی کو کوئی سکایت بھی نہیں ہے نا کوئی سکایت نہیں ہے بہت سندر کورونا کال میں نیتاؤں کا پبلک سے ون ٹو ون انٹریکشن کم ہو گیا ہے جن سبھائیں بند ہیں جنتہ دربار بھی نہیں ہو رہے ایسے میں یوگی نے لوگوں سے جڑے رہنے کا یہ طریقہ نکالا ہے لکٹوں میں پانچ کالی دس مارک کے اس مکھیمنتری آواز میں ایک کیمپ آفیس بھی ہے جہان سے مکھیمنتری یوگی آدھتنات ورچول کانفرنس کرتے ہیں اس کیمپ آفیس میں مکھیمنتری کے سینئر عادی کاری بھی کام کرتے ہیں مک infants یوگی آدھتنات اس کیمپ آفیس سے کام تو کرتے ہیں ساتھ میں روزانہ لوگБھون میں اپنے دفتر بھی جاتے ہیں لوگБھون سے ہی مکھیمنتری کے انڈر کام کرنے والی مل سیکریٹیریٹ کام کرتی ہے مکہ منتری یوگی عادت نار ایک بزی مکہ منتری ہیں ان کے پولیٹیکل اسائنمنٹ بھی ہیں اور وہ بی جے پی کے سٹار پرچارک بھی ہیں اس کے باوجود وہ روزانہ ان دونوں دفتروں میں کام کرتے ہیں اور یہی سے پورے یو پی پر نظر رکھتے ہیں یوگی کے ساتھ دن اور بیس پبلک میٹنگز کے سیمپل تو ہم نے دیکھ لی اب اسے بڑے کینوز پر سمجھتے ہیں دو ہزار اکیس بائیس یوگی کے لیے نرنہ ایک سال ہوگا ان کے کاموں کے لٹمس ٹیسٹ کا سال دو ہزار اکیس یوگی کا لانچ پیڈ ہوگا جو کام دو ہزار اکیس میں ہوگا اس کا پریڈام دو ہزار بائیس میں دکھے گا پولیٹیکل پنڈیتوں کی بھاوشیوانی ہے کہ چھہکوڑ والی لڑائی اتر پردیش میں یوگی کے لیے جیت کی گیرنٹی ہوگی دو ہزار سترہ کی ٹکر بائی پولر ایک طرح بیجے پی تو دوسری طرح دو لڑکوں کی جوڑی تب پارٹی کو اس پش جنادیش ملا مگر دو ہزار بائیس میں جب یوگی کے پانچ سیاسی شطروں الگ الگ ہو کر بھیڑیں گے تب ان میں سے کوئی بھی مہنت یوگی عادتنات کو روکنے والا نہیں ہوگا پرکھر ہندوٹو کے پوسٹر بائی راشتروادی راجنیت کے ماسکٹ دیس کے ساتھ گداری کرنے والے لوگوں کے سامنے گمنا موت کے سوائے کچھ نہیں ملنے والا کروڑوں ہندووں کے ہردے سمراد موڈی کے بعد بی جی پی میں دوسرے سب سے بڑے کراؤڈ پولر سخت ایڈمنسٹریٹر اور اترپردیش کے وکاس پروش یوگی عادتنات کو کسی ایک آئیڈنٹیٹی سے باندھنا ایمپوسیبل ہے پردھان منترین ان اندرموڈی کہتے ہیں کہ کمال تو یوگی ہی کرتے ہیں اترپردیش کے مکہ منتری جو راستہ تیار کرتے ہیں بی جی پی کے دوسرے مکہ منتری اس راستے کو فولو کرتے ہیں یوگی گلی محلے کی راجنیتی نہیں کرتے ہیں وہ نیشنل ہیڈلائن بناتے چلتے ہیں لفجہات کے خلاف ادھیادیش گہتیا روکنے کے لیے قانون سرکاری اسطر پر گوشالہ کا نرمان عوید بوچڑ خانوں پر ہتھوڑا اترپردیش کے مافیا راج پر بلڈوزن اور غلدنگیوں سے ہرزانہ وصولے کا آرڈر یوگی کی ہندو تر برینڈ پولیٹکس تمام بی جی پی شاسد راجیوں کے لیے رول موڈل ہے یوگی ہی بی جی پی شاسد راجیوں کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں یوگی کے کئی فیصلے ان مکہ منتریوں کے لیے بھی نظیر بن رہے ہیں جن کا دوسرا یا تیسرا کارکال چل رہا ہے مکہ منتری یوگی راستہ دکھاتے ہیں اور تمام بی جی پی شاسد راجیوں کے مکہ منتری اس کے پیچھے چلتے ہیں گورکشہ قانون ہو یا لفجہات قانون بی جی پی شاسد راجیوں میں یوگی موڈل ہی اپنایا جا رہا ہے اب تو ان لوگوں میں اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ یہ لوگ سویم آندولن کرنے کی ستتی میں ہوں کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر توڑ پڑ اور آگچہ نہیں کریں گے تو ان کی پروپرٹی کو بھی جبت کروانے کا کارے کریں گے اور انہوں نے ایک سرے سے کہہ دیا ہے کہ جب تک آئی ایس آئی کے ایزینڈوں کوئی بھارت میں انٹری نہیں کروا دیتے تب تک ہم ناغرکتہ سنسودن قانون کا بیروت کریں گے یہ کانگریس کے نیتاؤں کا سرمناغ بیان آیا ہے دیش میں کسان آندولن چل رہا ہے دلی بارڈر پر دھرنا ہو رہا ہے پنجاب میں موبائل ٹاور توڑے جا رہے ہیں اتراکھنڈ میں بیریکیٹ گرائے جا رہے ہیں راجستان میں نعرے لگائے جا رہے ہیں بیہار میں جلوس نکالے جا رہے ہیں لیکن یوپی میں کوئی جیم نہیں کوئی ہنگامہ میں یوگی نے اتر پردیش کے سبھی پچھتر زلوں میں پولس اور پرشاسن کے سینئر ادھکاریوں کی نوڈل ٹیم بنا دی ہے وہ کسانوں کے ساتھ ریگولر ٹچ میں سوبے میں شانتی قائم رہے گی یہ کمیٹمنٹ ایک یوگی مکہ منتری کا ہے کسانوں کی پرتی ہماری پوری سنبیدنا ہے پوری سانب ہوتی ہے لیکن اگر کوئی باہری تتو آراجکتہ پھیلائے گا اب عبوستہ پھیلائے گا کانون کو ہاتھ میں لینے کا پریاز کرے گا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کر کے کوئی بیٹھے گا نہیں ذرا یاد کیجئے کیا آپ کو یوپی کا کوئی ایسا مکہ منتری یاد آتا ہے جو پانچ سال تک ستہ میں رہنے کے بعد دوبارہ چناف جیت کر سوبے کا سی ام بنا ہو پہلی اور آخری بار یہ کمان گووند واللہ پنت نے انیس سو باون میں کیا تھا وہ آزادی ملنے سے پہلے مکہ منتری بنے تھے جب اتر پردیش یونائٹڈ پروونس ہوا کرتا تھا اتر پردیش بننے کے بعد انیس سو باون میں پہلی بار چنا ہوئے تو پنت دوبارہ سی ام بنے پچھلے 68 سال میں ایک بھی مکہ منتری اسے دہرہ نہیں سکتا سمپورنانند، سوچیتا کرپلانی، چودری چرنسی، ہیم موتینندن بہگڑا، نارائن دتیواری، وی پی سنگھ، مولاہیم سنگھ یادو، مائیوات، کلیان سنگھ، راجنات سنگھ، اتر پردیش کے مکہ منتری کی کورسی پر بڑے بڑے دگج پٹے کچھ دو بار کچھ تین بار لیکن ان میں سے کسی کو بھی پانچ سال بعد تتکال جنادیش نہیں ملا یوگی آدھتنات کا دوبارہ یوپی کا مکہ منتری بننا اتنا کنفرم مانا جا رہا ہے کہ ویپخش کو بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں شرط پوار دیش بھر کے ویپخشی نتاؤں کو فون گھوماتے ہیں لیکن یوپی میں اخلیش یادو اور مائیواتی گھنٹی بجنے کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کئی لوگوں کو یوگی میں پردیش کا ہی نہیں بلکہ دیش کا بھوش نظر آتا ہے دوہزار سات میں گجرات میں ایک مکہ منتری نے مجھے سنا تھا اور پتہ نہیں کس پل میرے موزے ایک شنکام نہ نکل گئی دوہزار چوندے میں حلیت ہوئی تو آشا کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے لگاتار سنیں گے پتہ نہیں کس پل میرے موسیقی کیا یوگی عدیتنات ایک دن نرندر موڈی کی وراثت سمحانیں گے اس سوال کا جواب بھوش دے گا فلحال یہ دیکھتے ہیں کہ یوگی دوہزار اکیس میں کیا کرنے والے ہیں نئے سال میں یوگی کتنے کمال کریں گے یوگی کہاں کہاں کمل کھلائیں گے پولٹیکل پنڈت یوگی کی جیت کے برتی آشوست کیوں چلیے اسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایکسپلور کرتے ہیں یوگی عدیتنات کی کرسی کے پیشے لگی اس تصویر پر غور کیا آپ نے یہ رام للا ہے ایوڈیا والے جن کا بھوے مندر بنوانا یوگی عدیتنات کی ٹو ڈو لسٹ میں ٹاپ پر ہے ہر پریوار سے ایک ایک سلار گیارہ گیارہ روپیہ ایوڈیا میں بھگوار رام کی مندر نرمان کے لیے جانا ہی چاہیے رام مندر میں لگنے والی ایٹوں سے یوگی کے راجنیتک بھوشش کا نرمان ہوگا مندر بننے میں جو سمیہ لگ رہا ہے اس کا اوپیوگ یوگی ایوڈیا میں رامان سرکٹ کا نرمان کرانے میں کر رہے ہیں رام کی نگری میں دیوالی اور سریو گھاٹ پر بھویار دی یہ دونوں ایونٹ یوگی نے ہی شروع کرائے یہ یوگی کا ہندو تو موڈل ہے جس میں شردھا اور بھگتی سے راجنیتک شکتی بڑھتی رام کی پوجہ سے بھگتوں کو پرساد ملتا ہے یوگی کو جیت کا آشیروان ملتا ہے سکسسفل سیم کے روپ میں یوگی آدھتنات کی ساخھ بڑھانے والی سب سے بڑی چیز ہے اتر پردیش کا کرونا منیجمنٹ یوگی نے یوپی میں کرونا ویسپورٹ نہیں ہونے دیا یوپی میں مہاراشر اور دلی کو ریپیٹ نہیں ہونے دیا ٹریکنگ، ٹریسنگ اور ٹریٹمنٹ یوگی کو رونا فائٹ کے ہر مورچے پر ٹائٹ رہے کو رونا کال میں پرواسی مجدوروں کی باز نے یوگی کا ٹیسٹ لیا ویپکش یوگی موڈل فیل ہونے کی بھوشوانیاں کرنے لگا لیکن آدھتنات تب بھی پیچھے نہیں ہٹے لوگ ڈاؤن میں پیدل چل کر اترپردیش لوٹ رہے پرواسی مجدوروں اور چھاتروں کو لانے کے لیے یوگی نے راجستان جیسے راجیوں میں سرکاری بسے ملے کی یوگی نے یہ کام گرہ منترالے کے لاؤگ ڈاؤن آدیشوں کا اُلنگھن کر کے کیا مکہ منتری نے پرواسی مجدوروں کے لیے ان کے گھر کے پاس روزگار اپلبد کر آیا راشن کی ہوم ڈیلیوری کرائی منرے گا کو ایکٹیو کیا کنسٹرکشن کی ازازت دی اور روزگار بڑھانے کے لیے نئی یوجنائیں شروع کی کورونا سے لڑائی میں یوگی کی لائن لیندھ فٹ ہے سی ایم کا ڈیلیوری سسٹم پی ام موڈی کو بھی پسند ہے اس دوران جس پرکار یو پی میں کورونا سے مقاملہ کیا جا رہا ہے بہار سے گاؤں لوٹے سرمیر ساتھیوں کا دھیان رکھا روزگار کا پربند کیا یہ بہت سامانے کام نہیں ہے جی اتنے بڑے پردیش میں اتنی باریکی سے ایک ساتھ اتنے مورچوں پر کام کرنا اتر پردیش نے کمال کر کے دکھایا ہے میں اتر پردیش کی جنتا کو اتر پردیش کی سرکار کو اور یوگی جی کی پوری ٹیم کو بہت 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 دیتا ہوں یوگی آدھت چناتھ اکلوتے مکہ منتری ہیں جو اپنے کام سے پردان منتری موڈی کو خوش رکھتے ہیں بھاوپور سے نیو خرجہ کے بیج 351 کلومیٹر لمبے اسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کے ادھگھاٹن کے موقع کا یہ پوسٹر دیکھئے اوپر بی ام موڈی کی تصویر ہے نیچے یوگی کا نام چھوٹے چھوٹے اکشرو میں لکھا ہے یوگی کام کرتے ہیں کریڈٹ کے لیے نہیں لگتے ہیں نئے سال کی پہلے دن رام للا کے بھکتوں کے لیے عیودیہ سے کچھ عدبت تصویریں آئی ہیں رام للا کے درلپ درشند دکھائیں گے آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد